مولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ڈیپیوٹی کمیشنر اسلام آباد کا ایم پیو جاری کرنے کا اختیار عارضی طور پر بحال کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے چیف کمیشنر اور دیگر کی اپیل پر فریقین کنوٹیں جاری کر دیا ہے عدالت نے حکم امترہ کی درخواست پر ڈی سی اسلام آباد کا اختیار عارضی طور پر بحال کر دیا محمد عمران اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران بتائی گا آپ کس بنا پر یہ فیصلہ لیا گیا یہ جو شہریار آفریدی ایم پیو کیس کا فیصلہ جسٹس بابر ستار نے سنایا تھا اس کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل دائر کی گئی تھی اور اس پر چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اور عدالت میں سرکاری وکلہ کی استعداہ پر جو سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس پر حکم امتناہ جاری کیا ہے اور ڈیپٹی کمیشنر اور کمیشنر کے جو اختیارات سنگل بینچ نے ختم کیے تھے ان کو عارضی طور پر بحال کر دیا ہے اس انٹرا کوٹ اپیل پر اب فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور جب تک اس درخواست پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک کے لیے یہ اختیارات عارضی طور پر بحال کیے گئے ہیں چھیک ہے بہت شکریہ عمران آپ کا